کہ لا نبی یا بعدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زبان مبارک کے اندر سے اعلان کر دیا تھا کہ دنیا کائنات کے لوگوں لا نبی یا بعدی میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں ہے انا خاتم النبیین میں اللہ کا آخری نبی ہوں لیکن آج کے اس دور کے اندر ادھر سے زندگ اٹھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تبرہ بازی کرنے شروع کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکڑاڑا شروع کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد نبی بن جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نہیں بیجا وہ جتنے نبی اور نبوت کا دعوی کرنے والے ہیں وہ قذاب ہیں اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین کے وہ حق دار ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی یعبعدی میرے بعد کو نبوت والا نہیں آنے والا ہم میں خصوصی خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا اکرم زہی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو ان کے آنے سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نعرے تکبیل نعرے تکبیل السلام علیکم ان الحمدللہ الحمدللہ اللہ زی حدانا لحاظا وما کننا لنحتدی لولا ان حدان اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدْوَنَّ مُحَمَّدًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ نَبِيُ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ فرمانِ علی شان موجود ہے آپ نے فرمایا قُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ میری ساری اُمَّت جنت میں جائے گی اِلَّا مَنْ عَبَا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا باقی سب جنت میں جائیں گے وہ نہیں جائے گا جس نے خود انکار کر دیا صحابہ نے جب یہ سنا تو حیران ہو گیا اور پوچھتے ہیں مَنْ يَعْبَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جنت میں بھلا جانے سے کون انکار کر سکتے آپ نے فرمایا مَنْ عَتَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ جس نے میری اطاعت کر لی جس نے میری تابداری اور میری فرما برداری کی میرے پیچھے چلا جس نے میرا کہنا مانا جس نے اپنی زندگی اپنی خوشی اپنی غمی اپنی پوری زندگی میرے فرمان کے مطابق بسر کی دَخَلَ الْجَنَّةِ وہ جنت میں داخل ہو گیا وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ عَبَاءَ جس نے میری نافرمانی کی میرا کہنا نہ مانا میری اطاعت نہ کی فَقَدْ عَبَاءَ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی اس حدیثِ پاک نے مجھے اور آپ کو کیا درست دی ہے بس ہم نے اپنا محسبہ کرنا ہے ہم نے سوچنا ہے کہ حدیثِ پاک کے اس ایک ٹکڑے نے حدیث کے اس ایک جوز نے ہمیں کیا درست دیا ہے ہمیں کیا سوپک ملتا ہے میرے بھائیو کسی منطق اور کسی فلسفے کی ضرورت نہیں بات شدی سادھی ہے کوئی الڈھاؤ والی بات نہیں ہے بات دو اور دو چار کی طرح ہے کامیابی کا جو میار ہے نا نجات کا جو راستہ ہے اس حدیث کے ایک ٹکڑے نے کامیابی اور نجات کے راستے کو بلکل واضح کر دی ہے کہ کامیابی چونے بکھیرنے میں نہیں ہے کامیابی جھڑیاں لگانے میں بھی نہیں ہے نجات جلوس نکالنے میں نہیں میرا بھائی تجھے غلطی لگی ہے تجھے بھول ہوئی ہے سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیغمبر نے کیا کہا من عطا عانی جنتی وہ ہے جس نے میری اطاعت کی جس نے میری فرما برداری کی یہ کیا ہوا وضع کا تو اپنی مرضی کی ہجامتوں کا انداز اپنی مرضی کا خوشی اور غمی کا طریقہ ہم نے ہندووں سے لے لیا نظام سیاست ہجامتوں کا نظام ہم نے برطانیہ سے لے لیا مغرب سے لے لیا پیغمبر کی یاد میں جھنڈیاں لگا کے چونہ بکھیر کے ہم نے اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں نہیں میرا بھائی من عطا عانی داخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے سمجھو بات کو میار کا ترازو کیا ہے آپ دیکھیں طریقہ اسلام پہ نظر دھڑائیں ان نفوسِ قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھیں جن کی عظمتوں میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتھارا جن کی شان میں قرآن اتھرا کہیں قرآن نے کہا اولائکہ ہم المفلحون میرے پیغمبر کے شگیرد جو تھے میرے پیغمبر کے غلام وہ کامیابیاں لے گئے کہیں اللہ نے فرمایا اولائکہ ہم الراشدون وہ رشد و فلا لے گئے کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اولائکہ ہم المومنون حقا وہ پکے ٹھکے مسلمان ایمان والے تھے کیسے ان کو رتبے ملے اب دیکھیں ایک نوجوان نہیں نہیں اس کی شادی ہوئی ہے ایک رات پہلی رات اس نے بسر کی صرف پہلی رات ندہ دینے والا مدینے کی گلیوں میں ندہ دیتا پھرتا ہے اوہ مسلمانوں تمہیں تمہارا پیغمبر بلا رہا ہے مدان جہاد کے لئے نکل ہو یہ آواز جب پہنچین ہے مدینے کے درو دیوار میں جب یہ آواز گونجی تو کیا منظر بنا تھا ایک صحابی سیدنا ہنزلا اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں کبھی باہر نکلتے ہیں بیوی پوچھتی ہے ہنزلا کیوں پریشان ہو کہا میرے پیغمبر کی آواز میرے پیغمبر کا حکم آگیا ہے میرے پیغمبر کا آدھر آگیا ہے ابھی ابھی جہاد کے لئے نکل پڑو بیوی کہتی ہے پھر سوچتا کیا ہے کیا کہنے لگے کہا مجھ میں غسل فرض ہے سوچ یہ رہا ہوں پہلے غسل کروں یا ایسے چلا جاؤں سوچتا ہوں غسل کرنے میں لگ گیا اپنے آقا کے حکم کو ماننے میں دیر ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی آج ہم جتی پوچھتی مسلمان سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں مسلمان میرا دادا مسلمان میرا پردادا مسلمان دسیوں نہیں بیسیوں حادث سنتے ہیں بیسیوں اور ٹالتے کیسے ہیں مولی صاحب دعا کریں دعا کریں داڑھی رکھلو میں دعا کریں یہ ٹالنے کا طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے جان چھڑانے کا یہ ایک وطیرہ بنا لی ہے دیکھنے یہاں میار دیکھیں اسلوب دیکھیں انداز دیکھیں محبہ دیکھیں علفہ دیکھیں ایسے نہیں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ان کے منحج کو ان کے عادیق عقیدے کو ان کے نظریے کو اللہ نے ان کے جذبات کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے ایک مادل بنا دیا ایک نمونہ اور ایک غصوہ بنا دیا اور کائنات کے لوگوں اگر تم صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو اس طرح کے مسلمان بنو جس طرح کے مسلمان میرے پیغمبر کے صحابہ بنے تھے وہ اسی حالت میں نکل پڑا کہتا ہے غسل کرنے میں لگ گیا نا پیغمبر کے حکم کو ماننے میں دیر ہو جی دیر نہیں کر دی وَمَنْ عَتَعَنِي تَخَلَلْ جَنَّةِ آقا فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی میری فرما برداری کی میرے نقشے قدم پہ چلا مصور کھینج وہ نقشہ مصور کھینج وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو ادھر گردر چکا ہے یہ کیا چنکے چنانچہ نہیں فورا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جہاد کا لیڈر بنا دیا کمانڈر بنا دیا اور کیا کہا فجر پڑتے ہی نکل جانا ہے تم نے فجر پڑتے ہی جہاد پر بننا ہو جانا ہے فجر کی نماز سے فارغ ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کٹھا کیا کہا تیاری ہو گئی کہا جی یہاں تیاری ہے کہا اپنی سواریوں کو لے کر نکلو اپنے اپنی سواریوں کو اپنے اونٹھوں کو لے کر وہ نکلے عبداللہ بن رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو الودا کیا کہا تم نکلو تم اپنے سواری کو جاری کر دو میں پہنچ جاؤں گا کہا تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ نکل رہے کہتا ہے آج جمعہ کا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آج جمعہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے ادا کروں میں اپنے محبوب پیغمبر کا خطبہ سنوں اپنے پیغمبر کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کروں شاید میری زندگی کا آخری خطبہ ہو آخری جمعہ ہو میرے پاس اونٹھ ہے تمہارے پاس اونٹھ ہے میرے پاس گھوڑا ہے تم نکل جاؤ میں جمعہ اللہ کے پیغمبر کے بیچھے پڑھوں گا پھر میں اپنے گھوڑے پر بیٹھوں گا اس کو ایڑی ماروں گا اپنے گھوڑے کو دھڑھوں گا میں تمہیں راستے میں پہنچ جاؤں گا کیا جذبہ تھا اس کا یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے نا یہ اس کا اپنا انداز تھا یہ اس کی اپنی سوچ تھی میرے بھائیو محبت میں اللہ کے پیغمبر کی محبت میں اپنے ذاتی جذبات نہیں چلتے محبت کا میعار کیا ہے جس نے میری سنت اور میرے فرمان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی آج قوم کو بے وقوب بنا دیا گی گماش دے تماش بین جنہوں نے نہ کبھی قرآن کے قریب گئے نہ کبھی نماز کے قریب جیلی داڑیا بنائی انہوں نے اور انہوں نے تو فانے بتمیزی برپا کیا بزاروں میں شہروں میں بستیوں میں یہ اسلام ہے کیا یہ محبت ہے میرے بھائیو اپنے جذبات نہیں چلتے محبت کا میعار کیا ہے ہونا چاہیے جو میعار اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے من عطا عانی دا خلال جنہ جس نے میری اطاعت کی فورا اطاعت کی فورا وہ جنہ عبداللہ بن رواحہ اپنے ساتھیوں کو الودا کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں پڑے خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے دیکھو گھوڑے جیسی سواری دی ہوئی ہے آج میں اپنی اس دولت سے فیدہ اٹھا رہا ہوں اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں گا اب محبت بیغمبر کا خطبہ بھی سنوں گا اور مجاہدین کے کافلے سے بھی مل جاؤں گا آقا کے پیچھے جمعہ پڑھا میرے محبو پیغمبر کی نظر پڑ گئی کہ عبداللہ بن رواحہ تو بیٹھا جمعہ کے بعد آپ نے بلا لیا عبداللہ ادھر آؤ گئے نہیں میں نے اگم دیا تھا فجر پڑھتے ہی چلے جانا عبداللہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھی چلے گئے ان کے پاس اونٹ تھے آقا میرے پاس گھوڑا ہے اللہ رب العزت نے مجھے گھوڑے جیسی دولت آتا کر رکھی ہے میرے پاس سہولت ہے آقا میں نے سوچا تھا میں اپنے ساتھیوں کو پہنچ جاؤں گا کیوں نہ ہو خطبہ آپ کا سنتا ہوں آپ کے بیچھے جمعہ آدھا کرتا ہوں پھر نکل پڑھوں گا پہنچ جاؤں گا میرے آقا نے کیا کہا نات کے وحی نے کیا بولا آپ نے کیا فرمایا عبداللہ میرے حکم کو سن کے فورا جانا تھا فورا آئے عبداللہ سن لے میرا حکم سن کے جو فورا نکل گئے تھے وہ اللہ سے اتنا عجر لے گئے ہیں اتنا عجر لے گئے ہیں اتنا پوری کائنات کی زمین سونے سے بھری ہوئی عبداللہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دے نا پوری کائنات کی زمین ساری صدقہ کر دے تو ان کے عجر کو نہیں پا سکتا جو میرا حکم سنتے فورا نکل گیا تھا یہ ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں کیا یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ میار ہے میار اب یہاں دیکھو بغیر غسل کے ہی نکل پڑے سیدنا ہندلا کہا غسل کرنے میں لگ گیا نہ آقا کے حکم کو ماننے میں دیر ہو جائے دیر نہیں کرنی یہ ہے اسلام یہ ہے میار وَمَا عَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولِنْ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا ہے اوہ مقصدِ عامدِ رسول کو سمجھو اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاں کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی فوراں فرما برداری کی جائے یہ ہے مقصدِ عامدِ رسول دیر نہیں کرتا اس نے غسل نہیں کیا اسی طرح نکل پڑا وہ حد کے مدان میں پہنچا لڑتا ہوا لڑتا ہوا دشمنوں کی گردنیں کاٹتا ہوا جسمے تھے ان کے اندر ان کے اندر ایمان تھا ایمان آپ نے دیکھا بارہ ربیل اول کو بزار بھرے ہوئے تھے گلیاں بھری ہوئی تھی نوجوانوں سے بچوں سے لیکن آج کون نکلا ہے فلسطین میں بچوں کو کٹا جا رہا ہے اتنی لاشے گر رہی ہیں اتنی اتنی لاشے قبرستان کم پڑ رہے ہیں اتنی مسلمان بچوں کی مسلمان بوڑوں کی مسلمان عورتوں کی اس قدر لاشے گر رہے ہیں کوئی اتجاج کرنے والا بھی گلیوں اور چوکوں میں نکلا وہ دکھائے نہیں دیتے ہم نے اسلام کو کیا سمجھ وہ لوگ تھے وہ اپنی گلیوں کو چونے سے نئی رنگا کرتے تھے وہ اسلام کے غلبے کے لیے خون کی ندیہ بہا دیتے تھے وہ اپنے وجود کو اپنے جسم کو خون سے رنگا کرتے تھے وہ اپنی گلیاں نہیں اگا کرتے تھے انہوں نے اپنے وجود کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے رنگ میں رنگا تھا سبغہ تاللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَا اللہ کو یہ رنگ چاہیے یہ نکل بڑے مدان جہاد میں اترا لڑتا ہوا دشمنوں کی گھردنیں کارتا ہوا سیدنا ہنزلہ کٹ گئے شہید ہو گئے مدینہ میں خبر پھیلی فلاں بھی شہید ہوا ہے فلاں بھی شہید ہو گئے فلاں بھی شہید ہو گئے ہنزلہ کی شہادت کی خبر جب اس کی بیوی کو پہنچی نہ وہ نکل بڑی وہ بھی باپ پردہ ہو گئے اپنے گھر سے نکلی ادھر مدان کا منظر کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخمیوں کو علیدہ کرو اور شہیدوں کو علیدہ کرو شہیدوں کے لاشوں کو علیدہ کیا گیا ان کو سنبھالا گیا ان کو گنا گیا صحابہ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہنزلہ نہیں مل رہے ہنزلہ نہ زخمیوں میں ہے نہ شہیدوں میں نہ اس کی لاش مل رہی ہے نہ اس کا زخمی ڈھنچہ مل رہا ہے پتہ نہیں وہ کہاں جلے گا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کسی نے کہا آقا ہنزلہ کی بیوی بھی آئی ہوئی ہے ہنزلہ کی بیوی وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے ہنزلہ کی بیوی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے آپ نے فرمایا اس کو آنے تو وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئی تو کیا کہتی ہے آقا میں آپ کو ایک خبر کی اطلاع دینے آئی ہوں میں آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں مجھے بتا چلا ہے میرا خامن شہیدوں کی ہے اور میں آپ کو ایسی خبر دینے آئی ہوں جس کا آپ کو علم ہے مجھے علم ہے کہا کیا خبر دینے آئی ہے ہنزلہ کی بیوی کیا کہنا چاہتی ہے کاکہ مجھے بتا چلا ہے تیرا خامن شہید ہو کی اور مجھے یہ علم ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے مارکے میں جو شہید ہوتی ہے نہ مارکے میں انہیں نہ غسل دیا جاتا تھا نہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا تھا کیوں ان کے خون کا کترہ ان کے خون کا کترہ زنین بے باد میں گرتا ہے اللہ ان کے سارے گناہ پہ معافی کی کلم پھیڑ دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں اللہ اسے معاف کا دیتا ہے اسے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کے لیے جنازے کی ضرورت ہے اللہ کے ابھی مجھے بتائیں لیکن مجھے خطرہ تھا کہ میرے خامد کو بھی بغیر غسل کی دفن نہ کر دینا اس پر غسل فرض ہے وہ جنبی تھا آقا مجھے اجازت دو میرے خامد کی لاش کو میرے سبرد کرو میں اپنے خامد کو ایک سیڈ پہ غسل دے دیتا پھر اس کو دفن کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنٹ سوتی آپ ہنزلہ کی بیوی کی باتیں سن رہے تھے جبریل بھی آیا ہوا تھا آقا فرماتے ہیں ہنزلہ کی بیوی تجھے پتا تھا تیرے خامد پر غسل فرض ہے انزلہ کی بیوی تجھے کیا پتا تیرے رب کو تجھ سے بھی پہلے پتا تھا اللہ نے تیرے خامد کے غسل کا بندوبست کر دی ہے تجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں انزلہ کی بیوی تم واپس چلی جاؤ تم واپس چلی جاؤ تیرے خامد کو غسل دینے کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے ہنزلہ کی بیوی تیرے خامد کو آسمان کے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان زمزم کے پانی سے اس کو غسل دے رہے فرشتے غسل دے رہے تھے اس کو کیسے رتبہ ملے کیسے عظمت بھلی ہے یہ مقام کیسے ملے کبھی ہم نے گھور کیا ہے اللہ کے بھندو دھوکے میں مات آؤ اور علم کی دنیا میں آؤ علم کی اور لکیر کے فقیر نہ بنو سنی سنائی کے پیچھے نہ چلا کرو آج بے وکوف بنایا جاتا ہے بے وکوف عجیب عجیب عقیدے اور عجیب عجیب نظریات گمراہ ترین سوچے اور گمراہ نظریہ آج قوم کو کیا سبک دیا جاتا ہے کبھی کوئی سوچ بیش کرتے ہیں کبھی کوئی عقیدہ بیش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود کس کو کہتے ہیں یہاں موجود ہیں اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہاں موجود ہیں بھائی اللہ کے پیغمبر تو چودہ سو سال ہو گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں میرے آقا تو دنیا چھوڑ گئے ہیں تم یہ کیسے کہتے ہو دم بدم پڑو درود حضرت بھی یہاں موجود ہیں کہتے ہیں موجود ہیں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھنے والی میں کہتا ہوں وہ بھلے مانس ہم تو گناہ گار ہیں ہماری آنکھیں تو دیکھنے والی نہیں اللہ کے بندوں کیا بلال کی آنکھ بھی دیکھنے والی نہیں تھی میرے آقا کی وفات کے بعد بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا کوئی عقل سے بھی کام لے لو کوئی سوچنے سمجھنے کی زحمت بھی تو ہے گوارہ کرو نا کوئی سوچا تھا صحیح بڑے 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 لکھیں دگرییاں والے ماسٹر ڈگرییاں کیے پھٹتے ہیں ماسٹر یہ بھی کوئی علم ہے شیارکوٹ میں میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایم بی بی ایس میں نے دیکھا انہوں نے بال منڈائے ہوئے ہیں ٹینڈ کروائی ہے اور گدے پر سوارے شیارکا چکر لگایا جا رہا ہے میں نے پوچھا ان کو کیا ہوگی ہے کون ہے یہ یہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتنا پڑھتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہتے ہیں یہ ملتان کی ایک سرکار ہے یہ اس کے مرید بان رہے ہیں اس سرکار کا مرید بننے کے لیے ٹینڈ کروا کے گدے پر بیٹھ کے شیارکا چکر لگانا ہوتا ہے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر مات نہیں ماری گئی یہ شعور ہے یہ ڈھگریاں ہیں اس کا نام علم نہیں قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث کے فہم کا نام علم ہے آؤ قرآن سیکھو آؤ پیغمبر کا فرمان سیکھو علم کی دنیا میں آجاؤ حقائق کی دنیا میں آؤ کوئی مول بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے کہتے ہیں حضرت بھی ہے یہاں موجود تمہاری آنکھیں نہیں دیکھنے والی میں نے کہا بلال کی آنکھیں تو دیکھنے والی تھی اس نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا کوئی جوا دے سکتے ہیں جھو کسی جبے والے سے جھو کسی پگڑی چھوٹی ہو یا بھڑی جھو کسی مفتی سے پوچھو اور بتاؤ بلال مدینہ چھوڑ کے شام کیوں چلے گئے تھے کسی نے ابو بکر صدیق کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کا جو بھانگا ہے نا بلال وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں سفر شروع کر چکا ہے سامان گرڑی سہر میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب صدیق دور کے پہنچے پھر جاؤ بلال چھوڑ رہے ہیں مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں کیا کہا اس نے اس نے کہا نہیں ابو بکر اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا لا اورید المدینہ یہ بلال کے لفاظ ہے لا اورید المدینہ اپنی دونے رسول اللہ اے ابو بکر مجھے نہ رکھو اب مدینہ میں میرا دل نہیں لگتا کیوں مدینہ میں دل کیوں نہیں لگتا کہتا ہے اب مجھے مدینہ کی گلیاں مدینہ کے چوک جہاں میں اپنے آقا کے ساتھ چلتا تھا اب وہ بزار اور گلیاں مجھے خالی نہ در آتی ہیں اب مجھے مدینہ میں دل نہیں لگتا میں اشہادو انہ محمد الرسول اللہ جب پڑھتا تھا سامنے میرے آقا کا چہرہ ہوتا تھا لا اورید المدینہ تبی دونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا یہ کہتے ہیں تمہاری آقے نہیں دیکھنے مارے اور ظالموں ہمیں جواب دو علم کی دنیا میں بات کرو آؤ حقائق کی دنیا میں بھی کبھی بیٹھ کے بات کھن لیا کرو ٹیبل تاگ لگاؤ کسی چوک اور چرائے میں مدینہ سجاؤ اور سامنے بیٹھنے کی جرت تو پیدا کرو ٹھیک ہے ہم تو گناہ کھا رہے ہیں ہم تو سیاہ کھا رہے ہیں ہماری آنکھیں چلو دیکھنے والی نہیں ہوں گی کیا سجیدہ فاطمہ تو زہرہ کی آنکھیں بھی دیکھنے والی نہیں تھے بابا کی وفات کے بعد سجیدہ فاطمہ تو زہرہ بے اتنے غم آئے تھے اتنے غم ایک دن عورتیں جمع ہو کے آگئے کہا فاطمہ تو ہنستی نہیں علی المرتضی رضی اللہ ہوتالہ رکاہ کرتے تھے کہ آقا کی وفات کے بعد فاطمہ تو زہرہ صرف چھے مہینے تک زندہ رہی صرف چھے مہینے تک اپنے باب کی وفات کے صدمے میں چلی گئی تھے فرماتے ہیں فما رہی تو فاطمہ تو زہی کا تن خطو میں نے کبھی بھی چھے مہ کے عرصے میں 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 نے فاطمہ کی جلوت بھی دیکھی خلوت بھی دیکھی میں نے اس کی تنہانیاں بھی دیکھی چھے مہ کے عرصے میں میں نے کبھی فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اتنے غم تھا اپنے بابا کی وفات پہ آج یہ ظالم بھارہ ربی اللہ وال اللہ کے پیغمبر کی وفات کا دیکھ یہ لڑیا ڈالتے ہیں یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں آج یہ ڈال کی تھاب میں رقص کرتے ہیں پہاڑیا بناتے ہیں پہاڑیا اور اس پہ انڈیا کے گانے لگاتے ہیں انڈیا کے یہ اسلام ہے یہ دین اللہ کے بندوں کوئی عقل سے بھی کام لے لو کوئی فہم و فراسل سے بھی کام لے لو عورتیں آئی کہتی ہے فاطمہ اتنا غم زدہ کیوں رہتی ہو مسکراتی نہیں ہو کیا کہتی ہے میرے بابا کی وفات پہ تمہیں کیا بتا کہ مجھ پہ کتنے غم آئے ہیں اور مدینے کی عورتوں میرے بابا کی وفات پہ مجھ پہ اتنے غم آئے ہیں اتنے غم اتنے غم اگر دنوں پہ پڑ جاتے نہ یہ دن بھی راتیں بڑ جاتے ہیں چھے ماہ زندہ رہی اس کو تو آقا نظر نہیں آئے یہ کہتے ہیں دم بے دم پڑھو دو رو دہزر طبی ہے یا مجھ کیا بھی یہ سوچ ہے اور کبھی ایسا عقیدے کو بھی چھوڑ دیتا ہے ایسا عقیدے کا بھی انکار کر دیتا ہے اگلی گھڑی نہیں سوچ دیتا ہے کیا کہتے ہیں سنے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اکا پتہ چلا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں میرے گھر میں بھی آو نا اس سے بڑی گستاخی بھی ہو سکتی بنا اہل حدیث شاعر نے پھر کیا کہا اس نے کہا اور جھوٹے عاشقوں یہ محبت نہیں ہوتا ہے جو محبت اور وہ آتا ہے در پر وہ محبوب کو گھر گھر بلاتا نہیں وہ تو خود آتا ہے یہ تمہاری محبت ہے آج قوم کو بے وقوب بنا دیا گیا نظریات بدلے گئے سوچے بدلی گئی گمراہ کیا گیا محبت کا میار کیا دیا گیا لڑیاں ڈالنا بھنگڑے ڈالنا جنوس نکالنا اور میرے بھائیوں نہیں آؤ قرآن سے پوچھو محبت کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے پیغمبر کی اطاعت کی جائے میرے پیغمبر کی فرما برداری کی جائے اور فوراں کی جائے فوراں مجھے دو نوجوانوں کی بات یاد آئی نوجوانوں کی صیرت بیان کر رہے تھے ہمارے محترم دو نوجوانوں کی محبت اپنے پیغمبر سے کیا تھی وہ غور سے سننا ذرا ایک چودہ پندرہ سال کا بچہ تھا اور ایک سولہ سترہ سال کی بچے تھی غور کرنا ذرا اور نوجوانوں اور بزرگوں اگر میری بہنیں مائیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی غور کریں سمجھے چودہ پندرہ سال کا بچہ ہے مسلمان ہونے کے لئے آیا میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے آج مسلمان ہو رہا ہے میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھ کے بھلا کیا کہا قربان جاؤں میں اس کی جملے پر اس کی بات پر وہ کہتا ہے آقا آج میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گیا ہوں کہا ہاں کہتا ہے آقا وہ مرنی بیمار شیدہ آج کے بعد جو حکم بھی دو گے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا من اتانی دا خلال جنہ میرے آقا نے میار کیا بتایا تھا جس نے اطاعت کی وہ جنتی ہے جس نے میری اطاعت کی یہ نہیں جس نے جھڑیا لگائی جس نے چونے بکھے رہے یہ نہیں کہا جس نے اجلوس نکالے اور یہ کہا ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے چودہ پندرہ سال کا بچہ کیا کہتا ہے آقا مسلمان ہوگی بس آج کے بعد آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا جو حکم بھی دو گے اس کی اطاعت کریں یہ ہے محبت میرے آقا بڑے احران ہوئے آپ نے اسے چیک کیا ہے محبت چیک بھی کی جاتی ہے کئی دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں دعویٰ خالی دعویٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ سنتے ہو نا ہمارے ادھر علاقے میں تو نعرہ یہ بڑا لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی غلامی رسول میں نماز نہیں وہ قبول نہیں پانچ وقت کی نماز قبول ہے میرے آقا دنیا چھوڑ رہے تھے تو امت کو کیا وسیعتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اصلاح دے ہو اور میری امت ہے نماز نہیں چھوڑنے نہیں نماز نہیں پڑنے نمازیں ہو رہی ہوتی ہے وہ بزاروں اور گلیوں میں شور برپا کر رہے ہوتے ہیں یہ محبت جہا رہے ہیں اور یہاں دیکھیں میرے آقا نے چیک کیا کہ یہ اپنے دعوے میں بھلا سچا بھی ہے کیسے چیک کیا توجہ میری طرف رکھیں لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ کوئی بات سمجھوں گا کوئی سمجھا کے جائے دعوتیں فکر دوں گا اپنے آپ کو بھی تو میں بھی اگر کسی کوئی ایک میری بات سمجھ آ جائے خلوت اور گوشت نائی میں بیٹھ کے اگر کسی نے سوچ لیا گور کر لیا زندگی بدل گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے میرے آقا نے اس چودہ پندرہ سال کے بچے کے اس نعرے کو سن کے نعرہ اس نے بھی نعرہ لگایا تھا کیا نعرہ لگایا تھا وَا مُرْنِ بِمَا شَيْتَا آقا جو بھی حکم دو گے میں آپ کے حکم کی کبھی نہ فرمانے نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں کروں اللہ ابھی داری کے بال بھی پورے نہیں آئے تھے میرے آقا حیران ہو شایدر رہ گئے میرے آقا نے اس کو تلوار دی کہا یہ تلوار پکڑو جاؤ مسردِ آمد اٹھا کے دیکھو میرے آقا نے کہا فَقْتُ الْعَابَ آقَا جَا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لیا چشمِ فَلَقَ نَي دیکھا کوئی تردد نہیں کوئی بسو بیش نہیں کوئی اگر مگر نہیں موڑ کے سوال بھی نہیں پوچھا آقا کیوں باپ کو کیوں قتل کرو باپ سے تو بڑی محبت کرتا ہوں مجھے اپنے باپ سے تو بڑا پیار ہے میرے باپ نے مجھے پالا پوسہ ہے میرے باپ نے میری تربیت کی ہے میرے باپ کی بڑی قربانی ہے نہیں مصنک ہے چمو نقشہ اس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانِ مصطفیٰ ادھر گردر چکا اس نے میرے آقا کا حکم سنا دھوڑ لگا دی کہا بھی آقا اپنے باپ کی گردر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرو دھوڑ پڑا کہ بھی اسلام نے ایسا مندر بھی دیکھا تھا ایسے جذبات اور ایسا اسلام اور ایسا دین میرے آقا نے کہا دھوڑو اے صحابہ پکڑو اس نوجوان کو واپس لاؤ کہیں اپنے باپ کو قتل ہی نہ کر دیں اس کو واپس لیں پکڑا گیا اس کو واپس لائے گی میرے آقا نے کہا میں تو سلح رحمی کا پیغام لے کر آیا ہوں میری دعوت محبت کی دعوت ہے میری دعوت تو پیار کی دعوت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں باپ کو قتل کروانے کو حکم دیتا ہوں اے نوجوان میں تیری محبت کو چیک کرنا چاہتا تھا میں تیرے جذبات کو چیک کرنا چاہتا تھا اللہ تکونا فی دینی کا رئیبہ کہیں تیرے دین میں چکوک و شبہات تو نہیں یہ ہے محبت یہ ہے بیار یہ ہے اسلام منعطانی داخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا ومنعصانی فقد آبا جس نے میری اطاعت فرمانی کی وہ جنت میں چلا گیا جملہ ایک ہی کافی ہے حدیث ایک ہی کافی ہے منعطانی داخل الجنہ ومنعصانی فقد آبا اب بچی سولہ سترہ سال کی بچ اس بچی کے کسے کو بھی امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہے خوبصورت تھی کا دعور تھی اوچھا لمبا قاد تھا اللہ نے حسن دیا تھا قاد کار دیا تھا جوانی تھی انسار کی بیٹی تھی اس کے رشتے کے لیے میرے آقا نے ایک نوجوان کو بھیجا کہا جاؤ فلان ساری صحابی کے گھر جاؤ اسے کہو اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرتا گیا یہ کون تھا اس کا نام جلہ بیب تھا جلہ بیب کالی اس کی رنگت تھی چپٹی ہوئی اس کی ناکت تھی بڑے بڑے اس کے ہونٹتے چھوٹا اس کا قادر تھا دبلہ بتلا اتنا قادر تھا جب وہ شہید ہوا تھا نا ایک مارکے میں تو اس کی لاش کو اللہ کے نبی نے اکیلے نے اپنے اتھیلیوں پر اٹھا لیا تھا اکیلے نے جب تک اس کی قبر کھو دی جا رہی تھی اللہ کے نبی نے اس کو اپنی اتھیلیوں پر اس کو اٹھائے رکھا پھر میرے آقا نے خود قبر میں اتر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا تھا وہاں جلہ بیب تیری عظمت کا کیا کہنا تیری قسمت کا کیا کہنا رتبہ بلد ملا کیس کو ملکے کاش کہ وہ ہم ہوتے ہیں جن کا جنازہ اللہ کے پیغمبر پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی لاحت میں اتارا تھا میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لاحت میں اتارا چھوٹا اس کا قدر تھا میرے آقا نے اس کو انساری صحابی کے گھر بیجھا دروازہ کٹ کٹ آیا صحابی بیر نکلے جلہ بیب کیسے آئے ہو کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرتا ہے وہ کیا کہنے لگا سوچ میں پڑھ گیا کبھی اس کی رنگت دیکھتے ہیں کبھی اس کا قاد دیکھتے ہیں کبھی اس کی غربت دیکھتے ہیں کہتا ٹھہرو بیوی کے پاس گئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جلہ بیب کو بھیجا ہے کالی اس کی رنگت ہے چپٹی اس کی ناک ہے چھوٹا اس کا کہتا ہے ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو بیٹے کیا کرنا ہے بیوی بھی حران ہوگی کہ کوئی جوال نہیں ہے دونوں میاں بیوی خاموش ہوگے اوہ عاشقان رسول اوہ دعویٰ کرنے کا نابی سلام نہیں ہے دونوں میاں بیوی خاموش ان کی بیٹی پردے کے پیچھے بیٹی تھی اس وقت جو نوجوان بچیاں ہوتی تھی نا کواری وہ گھر کی چار دیواری میں اپنے بھائیوں کے سامنے بے جاں نہیں نکلتی تھی ضرورت کا مطابق نکلتی تھی ورنہ خیموں میں رہتی تھی لیکن آج آج تو بزار بھرے پھٹتے ہیں جس طرح جانور نہیں پھٹتے اس طرح ہماری بہو بیٹیاں پھرتی اللہ سمجھ دے وہ پردے کے بیچے بیٹھی تھی وہ بولی اس نے دیکھا نہ باپ بولا نہ ماں بولی اس نے جواب دی کیا بولی اس نے اپنے ماں باپ کو درست دیا ادھر بیٹھے ہوئے سمجھایا سینڈ سادھی کی کیا کہتی ہے یا ابا تایہ اور میرے محترم والدین اور میرے ابا جان اور میری والدہ محترمہ کیا سوچ رہے خموش کیوں ہو گئے تم جلہ بیپ کی رنگت کو دیکھ رہے ہو تم جلہ بیپ کی غربت کو دیکھ رہے ہو سبزی لگانے والا پھیری لگاتا تھا مدینہ کی گلیوں میں جلہ بیپ پھیری لگاتا تھا سبزی بیج کے گزارہ کرتا تھا کہا تم جلہ بیپ کی غربت کو دیکھ رہی ہو تم جلہ بیپ کے چھوٹے قد کو دیکھ رہے ہو اے میرے محترم والدین تم جلہ بیپ کی رنگت کو نہ دیکھو چھوٹے قد کو نہ دیکھو تم یہ دیکھو میں نار سالہ ہوں جلہ بیپ کو بھیجا کس نے اس کو بھیجنے والی ہستی کاؤنس ہی ہے یہ دیکھو نہیں سمجھ آئی وہ آگے بولی اس نے کیا کہا یا بتایا میرے محترم والدین قرآن نہیں پڑھا قرآن کیا کہتا ہے کسی مومن مرد کسی مومن عورت کہ یہ لائق نہیں کہ اللہ کہ پیغمبر کا حکم آجائے حکم پیغمبر کا آدھر آجائے آدھر وہ اپنی مرضی کرے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں کیا بہا با پھر بھی خاموش وہ پھر بھوٹی اور اس نے کیا کہا اس نے کہا یا بتا یا میرے مہتر والے دین تم پریشان نہ ہو تم ایسا کرو مجھے جلہ بیم کے سورد کر دو میرا نکاح جلہ بیم کے ساتھ کر دو میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے میں اپنے آقا کے حکم کو مان کے جلہ بیم سے شادی کر لوں گی اللہ مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ اس کے الفاظ ہے یہ سولہ سترہ سال کی بچی کے پانی سے لکھنے والے اس کے الفاظ اس نے کہا میں اپنے آقا کے حکم کو مان گی اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا تو کیوں پریشان اور کیا کہتی اس نے پھر اپنا فیصلہ سنایا اس نے کہا میرے والدین اب میرا فیصلہ سنا کیا جرت تھی کیا جذبہ تھا کیا ایمان تھا کیا عقید تھا اس نے آخری جملہ بولا آخری جملہ اس نے کہا رضی تُلی نفسی ما رضی علی رسول اللہ میرے آقا نے میرے لیے جو رشتہ پسند کیا ہے کالی اس کی رنگت ہے چھوٹا اس کا قعدہ ہے چپتی ہوئی اس کی ناغ ہے میرے والدین وہ رشتہ مجھے پسند ہے کیوں یہ میرے آقا کی پسند ہے میرے آقا کی پسند میری پسند ہے ہمیں وہ چہرہ پسند نہیں جو میرے آقا کو پسند تھا ہمیں وہ چہرہ پسند ہے جو انگریج کو پسند ہے یہ بھی محبت ہے میرے بھائیو میرے بھائیو سمجھو بات کو یہ اسلام ہے اور یہ ایمان ہے اور یہ محبت بات تو عمل سے بنتی ہے تقریریں اور جلسیں سنتے ہو تو زندگیاں گزر گئی ہیں پچاس پچاس سال زندگیاں گزر گئی سات سات سال زندگیاں گزری ہیں اسی اسی سال جلسے سنتے آئے جمعہ بھی پڑھتے نہ ہجامت بدلی نہ لباس بدلے نہ قول کردار بدلے نہ معاملات بدلے اس کا نام اسلام نہیں اور میرے بھائیو اہل حدیث کہلانے سے اہل حدیث نہیں بنتا نہ اہل سنت کہلانے سے اہل سنت بنتا عمل سے زندگی بنتی اللہ مجھے اور آپ کو آقا کا سچا تابدار کر کیا قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا میرے بھائیو قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھے چھانڈ مارو عدیس کی کتاب میرے آقا نے کبھی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا کسی صحابی نے بھی کبھی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا تھا تو میرے آم کیوں پڑھے دین تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھا میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو سورہ بکرا پڑھا کرو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے یہ اقلان ہے یہ ایک فری دیسپنسری کا آغاز ہوا ہے ایم ایس فونڈیشن کے جرے تمام مڈی عثمانہ والے میں تو ان کے لیے جو چندے کا اعلان ہے ان ساتھیوں کے ساتھ تعامل کیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا دیا ہو اپنے دربان میں قبول فرمائے نہیں میرے بھائی کوئی تعویز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں آپ قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں یا دم کروائیں سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں یہ شفاہ ہے جتنے بھی بیمار ہیں پریشان ہیں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ کام لاجل تعالیٰ فرمائے الحمدللہ ایا کنا بدو وی کن استہین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زین انم تالیہ غیر المغزوب علیہ والزوال دین آمین اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کام صلی تعالی ابراہیم وعلا لابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علی محمد محمد کام بارک تعالی ابراہیم وعلا لابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلم نانفوس نام اللہ تغفر لنا وطرح نال نکو نمیل خاصرین ربنا آتی نافی دنیا حسان وفی الاخی دی حسان وکی ناز بن نار ربنا ظلم نانفوس نام تغفر لنا وترح نال نکو نام من الخاصرین ربنا لا تواخذنا نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسران کام حمل تهو للذین من قبلنا ربنا ولا تحمل نام لا تواخذ لنا به وافونا وگفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الكافرین سبحان ربک رب العزت امم یسفون وسلام من علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلق وصاب اجبائی برحمت گنست تخیم